سمجھ میں نہیں آتا کہ ابن صفی کے تعلق سے بات کو کہاں سے شروع کیا جائے ان کے نابلوں کو اکٹھا کرنے کا جنون اور ان کے مطالعے سے لے کر ان کے کرداروں کی نقل تک ایک لمبا زفر ہے جو بچپن سے لے کر عمر کے اس پڑاؤ تک پھیلا ہوا ہے سن 1964 میں ڈاکٹر دواغو نابل کے ذریعے میرا تعرف اس عزی مسننف سے ہوا اور پھر میں ان کا ہی ہو کر رہ گیا اس سے قبل میں رومانی نابل پڑھا کرتا تھا لہذا پہلے تو میں نے گھر میں موجود ان کے سارے نابل پڑھ ڈالے اور بعد میں شہر کی ایک لائبریری کا ممبر بن گیا وہ بھی گھر والوں سے چھپ کر کیونکہ اس زبانے میں اس طرح کے نابل پڑھنا ممنون تھے کیونکہ گھر میں ابن صلی کے نابل آیا ہی کرتے تھے اس لیے میں نے ان کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی لائبریری بنا ڈالے جس سے میرے دوست احباب بھی استفادہ کیا کرتے تھے کیا معلوم تھا کہ بعد میں یہی نابل ایک زخیم کتاب فنگر پرنٹس ابن صفی کی قلمی جولانیاں مرتب کرنے میں معابن ہوں گے ابن صفی کے نابلوں کے انتظار میں دیگر جاسوسی مصنفین کے نابل بھی پڑھ لیا کرتا تھا لیکن ابن صفی جیسی زبان اور زبان کی شیرینی منظر نگاری کردار نگاری اور برجستہ مقالموں والی بات کسی مصنفیں نہیں پائی چاہے وہ عارف مارہ روی ہو اکرام الابادی ہو سرائل انور ہو یا شکیل انجم اور انجم عرشی ہو یا پھر ایچ اقبال وغیرہ وغیرہ فنگر پرنٹس مرتب کرنے کی محرک دو وجود تھیں اول ابن صفی کی تخلیقات کو ان قارئین سے متعارف کرانا جنہوں نے ان کو نہیں پڑھا اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ ابن صفی کے نابل پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے دو ایم اپنے جیسے عمر رسیدہ لوگوں کو ماضی کے ان گلیاروں میں پہنچایا جائے جہاں ان نابلوں کے پڑھنے کی دھن میں کہ اپنے کھیل کو بھول جایا کر دے تھے اور ان کے کرداروں اور پلات پر بحث ہوا کرتی تھی اس کتاب کی سب سے بڑی کشش پہلے ایڈیشنز کے سر اور آخ ہیں جو اب کمیاب ہیں ان کو بھی اس میں گھٹا کیا گیا ہے مزید یہ کہ ان نابلوں کی تفصیلات کے علاوہ ابن صفی کی زبان کی شیرینی تنز و مزاہ اور فلسفے سے متعلق جملوں کا نابلوں سے انتخاب بھی شامل کیا گیا ہے بچپن کی کچھ یادیں ہیں ابن صفی کے نابلوں کے تعلق سے جب نابل پڑھ تو لیا کرتے تھے مگر سمجھ میں کچھ آتا تھا اور کچھ رہ جاتا تھا خاص طور سے انگریزی زبان کے الفاظ ایک لفظ تھا کوڑ ورڈز انگریزی سے نابلد ہونے کی وجہ سے میں اس کو ہمیشہ کوڑ اور ڈز پڑھا کرتا تھا اور انشتہ رہ جاتا تھا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے آخر ایک دن اپنے استاد سے پوشی لیا پہلے تو ڈاٹ پڑھی کہ میاں اس طرح کے نابل کیوں پڑھتے ہو پھر بتائے کہ یہ لفظ کوڑ اور ڈز نہیں کوڑ ورڈز ہے اسی طرح ڈاکٹر دواغو میں ایک جگہ بیٹری سے چلنے والا ٹرانسپیٹر تھا اس کو میں نے بیڑی سے چلنے والا ٹرانسپیٹر پڑھا اور اپنے آپ کو یہ توجیہ دی کہ بیڑی جلا کر اس کی گرمی سے ٹرانسپیٹر کو چلائے جاتا ہوگا میرے ایک ساتھی ہیں وہ چیلنج کو ہمیشہ چلپخ پڑھا کرتے تھے اور سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیا ہے اور ہیرو چلپخ کو کیسے انجام دیا کرتا ہے میرے پاس ایک ریوالور کی شکل کا سگرٹ لائٹر ہوا کرتا تھا جس کو ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی سے مانگ لیا تھا اس وقت وہ میرے لیے ایک بیش قیمت اساسہ ہوا ہوتا تھا اور میرے ساتھیوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ایک ساتھی نے مجھے اس کے لیے ایک یا دو روپے کی پیش کشبی کی تھی سوچئے اس وقت ایک یا دو روپے کی کیا قیمت رہی ہوگی مگر میں اس لائٹر کی وجہ سے ابن صفی کی جاسوسی دنیا کا کردار سبجنے لگا تھا اپنے آپ کو اس لیے میں نے اس پیش کش کو پائی حقارہ سے ٹھکرا دیا صاحب ابن صفی کے نابلوں پر ڈرامے ہوا کرتے تھے فنگر پرنٹس اٹھائے جاتے تھے اور جانے کیا کیا ہوتا تھا ان کے نابلوں کو شرٹ ان کر کے پینٹ کی بیٹ میں ارس کر گھر لائے جاتا تھا پڑھا جاتا تھا اور پھر ڈارٹ بھی کھائی جاتی تھی ایک چھوٹے سے تختے پر کیلوں کے ذریعے سیل جڑ کر اور ان سے ایک ٹارشبل اٹیچ کر کے لہاف کے اندر بھوس کر نابلوں کو پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا شاید یہی جنون تھا یہی عشق تھا جس نے آخر میں ابن صفی کے نابلوں پر تحقیق کا حوصلہ دیا ابھی چند دل قبل سرانج مد پردیش کے ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے حمید کی نقالی میں ایک بگرہ بھی پال لیا تھا اس کو ہیٹ اور ٹائی پنایا کرتے تھے خود روکی زوکی کھاتے تھے اور اس کو بادام کھلاتے تھے یہ تھا جنون ان کو فون کیا تو درازی عمر کی وجہ سے وہ میری بات مشکل سے سمجھ سکے اور تھنڈی ساتھ لے کر کہا میاں اب یہ سب کچھ خواب و خیال ہو گیا ہے ابن صفی کی یادوں کو سجونے کے لیے شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی